اوم نمس شبائے کیانلو مہراج کی جائے ہو ہیلو ایوریمن نمس دے کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی بہت بڑیا ہوں تو شام کے بجے ہیں ساتھ میں پہنچی ہوں کچن میں کرنے اپنے ڈینر کی تیاری تو آج رات ڈینر میں میں بنا رہی ہوں پتہ گوبی اور آلو کی سبزی کیونکہ ہمارا فریج کچن سے باہر ہے تو اس میں رکھا ہے پتہ گوبی تو آج رات ڈینر میں بنے گی پتہ گوبی اور آلو کی سبزی جو کہ میں فریج سے لائے چکی ہوں اور آلو میں نے جیسے ہی مارکٹ سے لائے تھے ویسے کہ ویسے پیکٹ میں ہی پڑے ہیں میں نے ان کو ٹوکری میں نہیں رکھا تو آلو اس بار اتنے گندے ہیں فرنس بہت ہی مٹی ہے اس میں تو اس لیے میں نے اس کو پیکٹ میں ہی رہنے دیا تو اگر مجھے کل ٹائم لگا تو میں اس کو دھو دھا کے بڑیا سے ٹوکری میں رکھ دوں گی تو بس ہم کرتے ہیں گوبی کاٹنے کی تیاری سب سے پہلے میں آلو کو چھلوں گی خوب اچھی طرح سے پھر ان کو واش کروں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہے کیچن کے سرفیس پر بھی کافی زیادہ مٹی گیری ہے تو پہلے آلو کو دھووں گی اس کے بعد ان کو کاٹوں گی پھر اس کے بعد ہی کٹ کروں گی اپنا پتہ گوبی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی ساتھ کے ساتھ ہمارے دودھ والے بھی آئے دودھ لے کر کیونکہ ہمارا دودھ رات کو ہی آتا ہے تو ان کے آنے کا ٹائم ہے شام کو سات وجے سات وجے یا ساڑھے سات وجے کے قریب تو میں نے دودھ لے لیا ہے وہ رکھ دیا ہے گیس پر اُبلنے کے لیے میں کاٹ رہی ہوں ساتھ کے ساتھ سبجی پتہ گوبی اور آلو ان کو اچھے سے کاٹ کے اور دھو کے ایک سائیڈ رکھتی ہوں تاکہ اس سے پانی نکل جاتا آلو کو چھلنے کے کارن کیچن کا سارا سرفیس بہت گندہ ہو چکا ہے تو میں اس کو اچھے سے پہلے ساف کروں گی اس کے بعد ہی آلووں کو دھوں گی آلو دھول چکے ہیں اب ان کو میں کاٹ کر دوسری سائیڈ رکھوں گی پتہ گوبی کو میں الگ سے کاٹوں گی کیونکہ آلووں میں تو بہت زیادہ میٹی رہتی ہے اور پتہ گوبی بلکل ساف ہے تو بس فرینڈز آلو کو الگ رکھ کے ساتھ ہی مجھے بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہے میں پی رہی ہوں پانی پانی بولتے ہیں نا ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے نہیں تو سیدھا ڈائریکٹ گوڑے میں اتر جاتا ہے تو بس جب کبھی یاد ہوتا ہے تو میں اسی در کے کارن پانی ہمیشہ زمین پر بیٹھ کے پیتی ہوں اور کرتے ہیں اپنے سبزی کٹنے کی تیاری بس سبزی کٹ ہی چکی ہے فٹا فٹ سے میں پتہ گوبی کو پہلے واش کرتی ہوں اس کے بعد ہی اس کو بھی آلو والے پلیٹ میں ہی کٹوں گی یہ پتہ گوبی مجھے میری فرینڈ نے دی ہے کیونکہ ان کو ان کے گھر سے بھیجی ہے ان کے خود اگاتے ہیں فریش سبزیاں اورگینک ہوتی ہیں تو بس وہی میری لیے فول گوبی پتہ گوبی اور ایک قدو لے کر آئی ہے تو بس میرے چار دن کی سبزی رینہ کی دی ہوئی ہے بس چار دن تک وہی سبزیاں بناوں گی میں فریش فریش دھر کی سبزیوں کا تو سواد ہی کچھ الگ ہوتا ہے فرینڈس بہت ہی سوادش لگتی ہے فریش فریش سبزیاں تو بس رینہ کو میں thank you بولنا چاہوں گی وہ تو کھاتی نہیں ہے بولتی ہے کہ میں اکیلے میرا من نہیں کرتا ہے اس کے پاس جو بیٹا ہے وہ بھی نہیں کھاتا ہے گھر کی سبزیاں اس کو بس اٹھ پٹانگ چیزیں چاہیے ہوتی ہے بچوں کو تو بس فرینڈس آج رات بنے گے دینر میں آلو اور پتہ گوبی کی سبزی تو میں نے آلو کو اچھے سے دھو لیا ہے اور بس گوبی کو بھی کٹ لیا ہے اور اچھے سے دھو لیا سٹینر میں رکھوں گی تاکہ اس کا پانی اچھے سے سٹین ہو جائے تو بس میں کرتی ہوں تڑکے کی تیاری پیاز اور لسن میں نے کٹ لیا ہے اچھے سے اور ٹم ماتر ساتھ کے ساتھ ٹم ماتر اور گیس کو کرتی ہوں آن گیس پر رکھتی ہوں کڑائی اور اس میں ڈالوں گی تیل اور جلدی جلدی سے لگاتے ہیں ایک اچھا سا اور سوادشت تڑکہ تاکہ ہماری گووووووووووبی بیں سٹور کر کے رکھتی ہوں تاکہ کافی دنوں تک فریش رہے اور فٹا فٹ سے بینے تڑکا بھی لگا دیا ہے اور ہم دھک کر رکھیں گے سبجی کو دس منٹ کے لیے سم آنچ پر پکنے کے لیے تو بس آ کر دیکھتی ہوں ہماری سبجی پکی ہے کہ نہیں تھوڑی ہی دیر میں اور ساپ کے ساتھ مسالہ دانی میں نمک بھی ختم ہو گیا تھا تو میں نمک کو کسی بوٹل میں سٹور کر کے رکھتی ہوں تو بس وہی سب نمک اس میں مسالہ دانی میں ڈال رہی تھی تو سبجی بنانے کے بعد سارا کیچن کا شیلپ اچھے سے ساف کرتی ہوں جس میں سبجی دھوئی کاتی تھی دھو کر رکھی تھی تو بس سارے برطن وہ بھی دھو دھا کر سائیڈ میں رکھتی ہوں سبجی بنانے کے بعد میں گئی ہوں اپنے برامدے میں تو دیکھاں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سارے پپیز مجھے دے کر ہی کٹھے ہو گئے تو آلو پروبی کی سبجی بن کر تیار ہے چھوٹے موسیقی